سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے علاج اب تک دریافت نہیں ہوا اس لیے صورتحال بدترین ہونے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے ہر مشکل کی گھڑی قوم کے لیے یقینی طور پر امتحان ہوتی ہے ایک ایسا امتحان جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں آخر کتنا پوٹنشل ہے کتنا احساس ذمہ داری ہے کتنی رسپونسیبلیٹی ہے کتنی طاقت ہے وہ قوم کتنی متحد ہے اگر ہمارے عبا اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ قیام پاکستان سے پہلے اور اس کے بعد تک انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ذمہ دار بہادر فرشناس اور باہمت قوم میں سے تھے ہر جنگ میں یہ قوم اپنی فوج کے ساتھ جیسے کھڑی رہی تاریخ میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں لیکن اس بار افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اس کڑے امتحان میں یہ قوم اب تک ناکام رہی جس کا ثبوت آج کے اداد و شمار میں ہے کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اب ایک لاکھ چھالیس ہزار سے بھی بڑھ چکی ہے آج بھی چار ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دھائی ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں ساٹھ سے زائد کیپی میں تیس سے زائد سندھ میں بائیس اسلام آباد میں تین اور آزاد کشمیر میں ایک شخص اس بیماری کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے دھائی ہزار سے زائد اموات ایک لاکھ چھالیس ہزار سے زائد مریض گزرنے والے ہر چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار کیسز کا اضافہ ہم اکثر کی بات سنتے آئے ہیں دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے ملک کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کی جاتی رہی ہے تاکہ ہمارا ملک کمزور ہو سکے دشمن نے ہمیشہ یہ چاہا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچ آیا جا سکے لیکن ناظرین آج جو صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے یہ کسی کی سازش ہے یہ کسی کی سازش نہیں ہے بلکہ یہ خود ہماری بے حصی ہے ہماری غیر ذمہ داری ہے ہماری بے احتیاطی ہے ہماری غیر ذمہ داری نے بے حصی نے بے احتیاطی نے آج ہمارے ملک کو ہمارے ملک میں رہنے والوں کو ہمیں اس حال تک پہنچا دیا برطانیہ کے مشہور کالج نے اپنے حالیہ منصوبے میں پاکستانی قوم کی غیر ذمہ دارانہ کابشوں کے اطراف میں تکمینہ دیتے ہوئے یہ انکشاف کی ہے کہ اگر اس قوم کی حالت یہی رہی تو آگست دو ہزار بیس تک پاکستان میں ایک دن میں کام از کام اسی ہزار اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاک افراد کرونا وائرس کے باعث زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور ملک میں سب سے زیادہ اموات دس آگست کو ریکارڈ کی جائیں گی جو کہ ڈیڑھ لاکھ سے بھی زائد ہو سکتی اللہ اللہ نہ کرے کہ اس ریپورٹ میں جو اعداد و شمار دیئے گئے ہم ان تک پہنچیں لیکن ہمارے معاشرے کا جو روئیہ ہے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس بیماری کو لے کر وہ اب مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے سنجیدہ اس وقت صرف وہی ہے اس وقت اگر ہم سنجیدہ کی بات کریں صرف وہی ہے جس کا کوئی اپنا جس کا اپنا کوئی پیارہ کرونا کی وجہ سے مر گیا اور اگر ہم نے اس بابا کو سنجیدہ لینے کا میار ہی پیری سوری ٹو سے بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی اگر اس بابا کو سنجیدہ لینے کا میار ہم نے کسی اپنے کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بنا لی ہے تو پھر ہمیں اس کے لئے بھی اپتیار ہو جانا چاہیے جو ابھی بھی احتیاط نہیں کرے ان کے لئے کہہ رہی ہیں ریپورٹ میں جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا صحیح ہوگا یہ تو وقت اور ہمارا رویہ بتائے گا لیکن ہمارے رویہ کو دیکھ کر جو حکومت نے اندازہ لگایا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کے دیکھئے ذرا جتنے ہم حفاظتی تدابیر کو اپنائیں گے اتنے ہی کرونا کی وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ قابو میں رہے گا جون کے وسط میں تقریبا ہمارے ڈیڑھ لاک کیسز جو ہیں وہ کرونا ٹیسٹیڈ پوزیٹیو کیسز ہمارے پاس ملک کے اندر موجود ہیں اگر جس طریقے سے اس وقت صورتحال جا رہی ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی تو ہمیں ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریبا دو گناہ کا اضافہ ہو چکا ہوگا یعنی یہ تقریبا تین لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کرونا کرونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پوزیٹیو کے اس آئے جن کو کرونا کرونا کا مرض ہوا جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریبا ڈیڑھ لاکھ کیسز کی ہے وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے آپ کوئی عالمی سروے اٹھا کر دیکھ لیں یا حکومتی سروے آپ کو ہر جگہ یہی نظر آئے گا کہ پاکستان میں گزرتے ہوئے وقت کہ ساتھ ساتھ کرونا زور پکڑتا جائے گا آپ نے یقیناً سوچا گا کہ کوئی نہ کوئی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی بلکہ سوریٹ اسے بہت سے لوگ نے وجہ سوچی نہیں ہوگی وجہ کیا ہے صرف اور صرف ہمارا یہ غیر ذمہ درانہ روئی ہے اور ایسے لوگوں نے سوچنے کی بھی ذہمت نہیں کیونکہ کہ وجہ کیا ہے منگھڑت کہانیاں اس معاشرے کو اس حال تک پہنچانے میں ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا خاص طور پر منگھڑت کہانیوں نے فلاں کی سازش اس کی سازش یہ وہ بلا 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 ہم اخلاقی اعتبار سے پستی کی جانے بہت نیچے جا رہے ہیں کرونا کیسز بڑھنے کا سب سے بڑا سبب ہمارا اپنا روئیہ ہے جب ملک میں کرونا کا پہلا کیس آئے اور یہ معلوم ہوا کہ ماسک لگا کر اس بابا سے کسی حد تک کسی حد تک بچا جا سکتا ہے تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دی جب معلوم ہوا کہ اس بابا کے علاج کے دوران ایک انجیکشن مفید ہوتا ہے تو مسلمانوں نے وہ انجیکشن مارکٹ سے غائب کر دیا جب معلوم ہوا کہ سینٹائزر سے بھی وائرس لگنے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے سینٹائزرز ہی مارکٹ سے ختم ہو گئے جو گولی دس روپے میں دس مل جاتی تھی اسی گولی کی قیمت سیکڑوں میں چلی گئی کیونکہ وہ بھی کرونا سے لڑنے میں مددگار تھی چینی زخیرہ کر لی گئی آتا مہنگا کر دیا گیا پیٹرل کی قیمت کام ہوئی پورے ملک میں پیٹرل ملی نہیں رہا دنیا پیٹرل پھینک رہی ہم پیٹرل ڈھونڈ رہے ہیں یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے باعثیت قوم اور پھر ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی موجزے کا انتظار ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑی خوبی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے جہالت جہالت دنیا جس بیماری سے خوبزت ہے بقاعدہ ڈر رہی ہے وہ کبھی ہمیں یہودی سادش لگتی ہے کبھی پیسہ کمانے کا ذریعہ لگتی ہے کبھی مسلمانوں کے اندر کوئی چپ لگانے کا طریقہ لگتی ہے کبھی اسلام کے خلاف نیا ہتھیار کوئی اللہ کا ولی نہ احتیاط کرنے کو تیار ہے نہ اس کی حقیقت ماننے کو تیار ہے اسپطالوں کا رویہ یہ کہ ہر ہاسپٹل اپنے مطابق ٹیسٹ کے پیسے لے رہا ہے لاکھوں روپے مریضوں سے لیے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ موت چاہے کسی بھی بیماری سے ہو اس کو کرونا کا مریض اس لیے بنانا ہے کیونکہ لاش پر پیسے لیے جائیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم کیا بن چکے ہیں کیا یہ ہے جناح کا پاکستان یہ دین اسلام اس کے ماننے والوں کا حال یہ ہے مطابق ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن حال یہ ہے کہ بغیر پڑے بغیر سوچے بغیر سمجھے ہم من گھڑت کہانی پر ایمان کیسے لے آتے ہیں یہ تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اکل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں اس کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ آنکھوں دیکھی حقیقت ماننے سے انکاری ہیں اور ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں وہ باتیں یہ وہ دین ہے جس میں اپنی جان پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا اس پر عمل کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ خود اپنے دشمن بن چکے ہیں یہ وہ دین اسلام میں جو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اس کے چاہنے والوں کا حال یہ ہے کہ اپنے والد ہیں اولاد عزیزوں رشتداروں کی موت کا سبب خود بن رہے ہیں یہ وہ دین ہے جو کم تولنے کو گناہ قرار دیتا ہے اور اس دین کے ماننے والے آج کم تولنا تو دور مارکٹ سے کھانے پینے کی اشیاء ہی غائب کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کئی گناہ زیادہ پیسے کما سکیں اور ساتھ گناہ بھی کماریں شاید اس بات کا ان کو خیال نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دونوں جہنومی ہیں لیکن اس کے ماننے والے سرکاری دفاعت یا ہاسپٹل میں بغیر رشوت اور پرچی کے کام تو دور ہلنا بھی پسند نہیں کرتے یہ وہ دینیں جو کہتا ہے کہ انسان کی زندگی بچانا افضل ترین عمل ہے اور اس والے وہ تمام عدویات بیچنے سے اس لیے انکاری ہیں تاکہ ان کی قیمتوں میں کسی طرح اضافہ ہو سکے اور ان کو مالی فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے یہ وہ دینیں جو یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تم کو چینی کیوں نہ جانا پڑے یہ وہ دینیں جس میں علم کا زخیرہ اور سمندر موجود ہے یہ دین ہے جس کو لانے والے نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے اور اس دین کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سائنس کا شعبہ ایک وکیل چلا رہا ہے سرکاری اسپتال چلانے والا ڈاکٹر خود اپنا علاج پرائیوٹ ہاسپٹل میں کروا رہا ہے کوئی صحافت کا میر اور ایک مولوی کرونا پر لیکچر دے رہے ہیں سنیے ذرا یہ ڈاکٹر مولانا فضل الرمان صاحب کا لیکچر بیماری تو بیماری ہے بیماری تو ہر دور میں ہوتی ہے انسان سے وابستہ ہے آج بھی بائیس کروڑ عوام کے اندر روز مرہ کے وفات اموات کی شرح بہت بڑی ہوتی ہے چار ساڑھے چار ہزار لوگ پورے ملک میں عام طور پر اموات کی شرح ہے جس طریقے سے کرونا کے حوالے سے تمام وسائل استعمال کر کے خوف پیدا کیا جا رہا ہے اور خوف پیدا کرنے کا کیا کہ علاج تو ہے نہیں اموات کی شرح کو جو مبالغ آرائی کی جاتی ہے اور بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے پتہ نہیں کن مقاصد کیلئے وہ اس قسم کی فضاء پیدا کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا نقصان نہیں کرے گا تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے مجھے حیرانی ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں اتنا قیمتی ہیرہ موجود ہے جو اسلام سمیت ہر موضوع پر کھل کر گفتگو کر سکتے ہیں کہ باوجود دنیا پتہ نہیں کیوں اس ہیرے کی صلاحیتوں کو مسلسل نظر انداز کیے جا رہی ہے یہ ہیرہ جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا مسلسل دو حکومتوں میں ایک وفاقی وزیر کے برابر مرات لیتا رہا یہ وہی ہیرہ جس نے اقام متحدہ میں جا کر مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑا شاید آپ سب کو یاد ہوگا یہ وہی ہیرہ جس نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارہ تھا کہ خبردار آپ کو یاد ہوگا یہ وہی ہیرہ جس نے پوری قوم کی امامت کرنی تھی اسلام آباد میں امامت کرنی تھی پوری قوم کی اور بائیس کروڑ عوام نے اس ہیرے کے پیچھے نماز پڑھنی تھی اور موجودہ حکومت کا تختہ بھی الٹنا تھا اسی ہیرے نے یہ وہی ہیرہ ہے جس نے میلین مارچ کیا تو کبھی تحفظ ناموس رسالت مارچ یہ وہی ہیرہ ہے جس کے والد محترم ایک جمہوری حکومت کے خاتمے کی وجہ بن گئے تھے یہ وہی ہیرہ ہے جس نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالف ان کو یہودی ایجنٹ کہا اسرائیل کا دوست کہا اس ہیرے کی بے شمار خدمات ہیں اپنی قوم اور اس ملک کے لیے لیکن کیونکہ یہ بھیس بدل کر قوم کی خدمت کرتا رہا اس لئے اس ہیرے کی خدمات کسی کو نظر ہی نہ آسکیں پاکستان کی یہ انتہائی قابل محترم معروف بے مثال مشہور شخصیت مسلسل دو حکومتوں میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ کی کرسی کے لیے عذیت کا باعث بنی رہی اور اب یہ کرونا وائرس سے مطالق لوگوں کو انتہائی مفید انتہائی اہم ترین معلومات دے رہی جو کسی ڈاکٹر کو بھی معلوم نہیں ہوں گی کیا کہتے ہیں یہ بلکہ ڈاکٹر کہہ دینا چاہیے آج ان کو ڈاکٹر مولانا فضل الرحمن صاحب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہتے ہیں ڈاکٹر مولانا ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور جنرل سیکریٹری پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وارم ویلکم ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب کی بات سے شروع کر لیتے ہیں مولانا صاحب نے جی منتق بتائیے جی کہ جو کرونا کا مریض ہے کرونا سوتا ہے تو جاگ جاتا ہے جاگتا ہے تو سو جاتا ہے مرتا ہے مر جاتا ہے ذرا پہلے اس پہ سمجھا دیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آسے کہ شاد آپ سمجھا سے کہ پھر آگے چلتے ہیں پروگرام بہت شکریہ فضا آپ نے بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں بہت شروع دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص کر کرونا کی اوپر آپ نے بڑا ایک انفرمیٹیو پروگرام آپ کرتی ہیں میں چونکہ بہت شکریہ میں چونکہ ایک سمپل سا اینٹی سرجن ہوں ناکان گلے کا ڈاکٹر ہوں اور یہ جو کرونا وائرس کے جو بیسک اور شروع کی جو علامات ہوتے ہیں وہ سارے پیشنٹ ہمارے پاس ہی آتے ہیں پاکستان میں اینٹی کے ڈاکٹرز ہیں وہ سارے بہت ہی بلیریبل ہیں مدلہ زکام جو مریض کی جو شروعات ہوتی ہیں ایک ہاسی اگرائی کف ہو رہے ہیں دھلے میں خراش ہے یہاں تک کہ سمپل ایک سمٹم ہوتا ہے جس میں کہ ناک سے سونے کی طاقت لاؤس آف اسمل لاؤس آف ٹیسٹ یہ جو ہے ذائقہ ختم کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری ہیں ہم پولیٹیشن ہیں نہیں اور نہ ہی میں مجھے بہت زیادہ اسلامی معلومات ہیں میں مولانا صاحب کو کے بارے میں زیادہ کہیں نہیں سکوں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا میں جو ڈاکٹری بات انہوں نے کی ہے کہ جب وائرس سو جاتا ہے اس وقت جس وقت کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اٹھتے ہیں تو وائرس اٹھ جاتا ہے ایسا ہے نہیں میڈیکلی جو ہے وہ وائرس ایک دفعہ اور جب انسان مر جاتا وائرس بسی وقت مر جاتا ہے یہ بھی ساتھ ایڈ کیا جی لیکن یہ ضرور ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وائرس فوری طور پر نہیں مر جاتا اس کے جو ہے اسی لیے اس کے سو پیس بنائی گئی ہیں کہ جب ان کو غصول دیا جاتا ہے تو غصول کے وقت جو ہے جو لوگ غصول دیتے ہیں وہ پی پی ای پہن کے غصول دیتے ہیں اس کے بعد جب ان کو غصول دینے کے بعد جب ان کو کفن میں ریپ کر دیا جاتا ہے پھر آپ لوائقین کو باڈی دے دیتے ہیں پھر وہ جیسے چاہیں کریں لیکن یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے کہ کوئی بھی جناسی وائرس کے علاوہ بھی کوئی جناسی اگر آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ایکٹیویٹی چاری رکھتا ہے چاہے آپ بیٹھے ہیں چاہے چل رہے ہیں چاہے سو رہے ہیں چاہے آپ اُڑ گئے ہیں تو یہ کونسپٹ بالکل غلط ہے لوگوں کو لوگوں کو اچھا بات ساری یہ ہے کہ میں نے ایک دن اور بھی یہ جو ہمارے ہیں آج جو ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر اور دوسری جگہوں پہ لوگوں نے بڑا لوگوں کو کنفیوز کیا ہے ایک اور میں نے مولانا کاؤکب نورانی صاحب ہیں ان کی بھی میں نے گفتگوی ایک دفعہ میں نے کسی چینل پہ وہ دکھایا جا رہا تھا تو وہ بھی کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جی ہسپتال مت لے جاؤ اور مریضوں کو ونہ پہ مار دیں گے پتہ نہیں شاید اس طرح کی کوئی گفتگو تھی اب اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے مریض کو ہتھل امکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہسپتال نہیں لے جاتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ خوف زدہ ہو گئے بلکل جی خوف زدہ ہو گئے اور جب لوگ یہ آخری رزے میں کی بات کاٹ رہی اس کا مطلب تو ہم آپ کے توسط سے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ علامات ہیں اور یہ وہ سمٹم ہے کہ جب آپ کو ہسپتال کا رخ کرنا ہے یعنی کہ جب آپ کو سانس کی تکلیف شروع ہو جائے آپ میں ایسا لگے کہ آپ زور سے سانس لے رہے ہیں تو ہم ایک تو یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو لیکن دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہسپتال نہ جائیں کسی بھی صورت میں ورنہ آپ کو کرونا میں لیول لگا کے آپ کو کرونا میں کر کے مار دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے مسئلے مسائل ہوں گے بلکل زہر والا ٹیکہ لگا دیں گے پیسے لیے جا رہے ہیں یہ کیا جا رہے ہیں وہ کیا جا رہے ہیں بے شمر باتیں کر رہے ہیں بہت ہی غلط بات ہو رہی ہے جس کا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ حکومت پاکستان اچھا ڈاکٹر صوری میں آپ کی بات سے آیا ہے جتنے ڈاکٹرز نرسز جتنے پیرامیڈک سٹاف اتنے لوگوں کہ ہم سن رہے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی ہو گئی اور ڈیوٹی انجام دیتے تو شہادت ہی ہے ڈیفینیٹلی آپ مجھے پتے ہیں ان کو کون مار ہے کیا ایک دوسرے کو ڈاکٹر ایک دوسرے کو بھی ٹیکے لگا رہے ہیں یہی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کیے کہ ڈاکٹرز جو کہ آپ کی خدمت کر کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ وہ اپنی جان ہتھیلی میں ڈال کر ہسپتال میں میں صبح سے نکلا ہوں آج بڑی مشکل سے ایک ہفتہ میں نہیں گیا لیکن آج میں نے اپنا کام شروع کیا ہے میں صبح سے ڈیفرنٹ ہسپتالوں میں مریض دیکھ کے جب واپس گھر آ رہا ہوتا ہوں تو میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں گھر جاتا ہوں تو میں پتہ نہیں کیریئر تو نہیں اور میں لے کے مرز تو لے کے گھر نہیں جا رہا ہوں ڈاکٹروں کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف جو نرسز ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ویورز کو کہ یہ بہت تینشن میں کام کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ کام کر دیا کہ ان کو ڈی مونرائز کر دیا یا آپ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں ہسپتالوں میں توڑ پڑ کرتے ہیں تو اس سے وہ یہ رہا ہے کہ بہت ساری لوگ مجھے پیہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ساب میں نے تو کوئی ایک ہفتہ سے جانا چھوڑ دیا ہے تاکہ کرونا سے نہیں ہوں گے تو کم از کم لوگ ہمیں مار کے چلے جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ہسپتال نہ جائیں یہی وجہ ہے کہ نون کرونا کی جو پیشنٹ ہیں جو پہلے بھی بہت ہوتے تھے وہ مریض جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں ڈاکٹر حضرات اسپتال نہیں جا رہے ہیں کچھ کرونا کے پروٹیکشن کے ان کو نہیں مل رہا ہے پروٹیکٹیو ایکیوبمنٹس نہیں مل رہے ہیں پی پی ای نہیں مل رہی ہے اور کچھ ان کو ٹینشن ہے کہ جی کچھ کا کوئی پروبلم ہو اسپتال میں اور لوگ جو ہے موب آ کے اسپتال میں توڑ پوڑ اور ماردار تو یہ چیز بہت خطرناک ہو رہی ہے آجھا ڈاکٹر ساب ایک چیز مجھے ہسپٹال کے بارے میں پتا چلی زرہ وہ مجھے کلیر کر دیں وہ کچھ ہسپٹال کے خلاف جاتی ہے بہت آب بینگا ڈاکٹر آپ کتنا کھل کے بولیں گے اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ کچھ ہسپٹال کے بارے میں میں کسی ہسپٹال کا نام نہیں لیتی چلیں آپ کی بھی نالیج میں ہوگی باتیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہاں پہ یہ جو انٹی وارڈی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو مریض ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کروائیں اس ٹیسٹ کی کیا اہمیت ہے کیوں کروایا جاتا ہے اور ایک ایک بندے سے کتنا چارج کیا جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا یعنی جو مریض کے ساتھ دو لوگوں کو جانے کی جازت ہوگی ہے جو بھی ہسپٹال نے سیٹ کی ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ دو لوگ اگر ٹیسٹ کروائیں گے پانچ چھ ہزار وہ دونوں لوگ دیں گے ترین ڈاکٹر سے پتا چلا تھا اب ان کا نام بھی نہیں لوں گی انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی انفورچنیٹ بات ہے کہ اس وقت بہت ساری شکایتیں ہسپٹال کے بارے میں آ رہی ہیں لیکن جب ہمیں یہ پتا لگا ہے کہ کچھ ہسپٹال نے انٹی باڈیز ٹیسٹ بھی شروع کر دیا ہے اور کچھ لیبز بھی شروع کر دیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تو ریگولیٹر کا کام تھا یہ حکومت کا کام تھا ایک لسٹ جاری کرتی کہ یہ یہ لیبز ہیں یہ یہ ہسپٹل ہیں جو یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب اس وقت جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ بہت سارے لوگ شروع کر چکے تو اب ہمیں ایک شکایت ملی کسی صاحب نے مجھے بھی یہ بات بتائی کہ جی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اسپٹال کے اندر جو اسٹاف ہے اس کی تو انٹی باڈیز ٹیسٹ نہیں کرائے جا رہا ہے اس کو تو نہیں پتا ہے اس کی پروٹیکشن نہیں کی جاتی اپنے اسٹاف کی لیکن جو مریض آ رہا ہے مریض کو دیکھنے کیلئے جو لوائے پین آتے ہیں جو اٹنڈنٹ آتے ہیں ان کے اوپر شرط رکھ دی گئی ہے کہ جی آپ اگر اپنے مریض اس کے ملنے کیلئے اسپٹال کے اندر جائیں گے تو آپ کو کرونا کا ٹیسٹ ہے جو کہ انٹی باڈیز جو تین ہزار کا ٹیسٹ ہے وہ کرانا ہوگا اب دو لوگ جا رہے ہیں تو چھے ہزار روپے اس کو پرس کرنے ہوگے تو جا کے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں اور اگر یہ واقعی درست ہے تو حکومت پاکستان پروینشل گورنمنٹ اس کو چیک کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ہم مسلمان ختم ہو چکے ہیں ہم صرف پیسوں کیلئے مسلمان ہیں کیا کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے which is very very unfortunate پلازما کے ریٹس لگ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا وہ کیا مطبع لاکھوں میں یہ مطبع لوگ سمجھ نہیں آ رہی مجھے میں سوال بھی کیا پوچھوں مطبع میں احساس کروں میں ایسے لوگ کی منٹریٹی اور سوچ کے حوالے سے اس وقت اتنی غلط بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنا پلازما بیج رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھنا چاہیے لاکھوں میں وہ بھی ڈاک صاحب جو لوگ اپنا اور وہ اپنا پلازما فری میں دے کے اپنے کتنے گناہ جھڑوا سکتے ہیں ان کی کنی نیکیاں ایڈ ہو سکتی ہیں ان کے نام آمال میں مطبع اس چیز کے حوالے سے بھی تو سوچ سکتے ہیں ہم سب کا امان مسلمانوں کا خاص ہوئے کہ دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی فضا ان کو ایک چیز اور بھی سوچ نہیں ہے اور وہ سوچنا یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک نئی بیماری ہے اور ڈبلو ایچ او کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کرونا ہو جاتا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کوئی ایسی امار آپ کو ایمیون نہ سمجھے آپ کو ایسا کام ٹھیک ہے دوکس اب گفتگو کو یہیں سے کانٹینیو کریں گے اور یہ جو ایک برطانیہ کے مشہور کالیج نے ایک رپورٹ تکمینہ لگایا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ جی آگست دوہزار بیس تک پاکستان میں ایک دن میں کامس کام ڈیڑھ لاکھ تک افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں تاریخ بھی بتائیں کہ جس تاریخ میں بہت زیادہ ریکارڈ اموات ہو سکتی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یہ جانوں گے آپ سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کرونا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب ایک پر پھر سے بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال سوال آپ کو پوچھنا چاہی تھی رہی کہ بریک کا ٹائم ہو گیا وہی سے آتے ہیں جی برطانیہ کے ایک مشہور کالیج نے اپنے کھا لیا منصوبے میں پاکستانی قوم کی جو غیر ذمہ دارانہ روئی ہے اور کاوش ہیں ان کے اطراف میں ایک تخمینہ دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی انکشاف جو کی ہے کہ آگست دو ہزار بیس میں پاکستان میں کم سے کم ایک دن میں اسی ہزار اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ افراد کو کرونا وائرس کے باعث زندگی کی بازی سے ہاتھ دھونا پڑے گا دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی زیادہ سے زیادہ جو اموات ہیں سب سے زیادہ اموات دس اگست کو ریکارڈ کی جائیں گی جو کہ ایک دن میں یعنی دس اگست میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہو سکتے ہیں میرا آپ سے سوال کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کو لیکن مجھے ایک بات پر اتراز ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ روئی ہے کی وجہ سے کیسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں گا ڈاکٹر آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کوئی تاریخ بتا کے اموات کیسے بتا سکتے ہیں کہ دس اگست کو ڈیڑھ لاکھ یا ایک لاکھ ساٹھ ہزار اتنی اموات ہو سکتی ہیں بینگا ڈاکٹر بھی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پیشنٹ نہیں بچ سکتا لیکن اللہ ہے جس کو بچانا چاہے بچا لیں جی آپ کے بات برکل درست ہے لیکن دیکھیں یہ سائنس ہے اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پہ اور کلکولیشن کی بنیاد پہ چلتی ہے اب جو کرونا وہ تو میں اپنے بات سے اگری کرتی لیکن ہم اموات کا بتا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سیچویشن اس وقت کریئٹ ہو گئی ہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو کہ ہم بہت آسانی سے اس جو آج جو سینیریو ہے اس کو ہم روک سکتے تھے لیکن ہم نہیں روک سکے اور جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ کا نظام ہے جو کہ ابھی ہم کرائیسز میں آگئے ہیں کہ کراچی کے اندر لاہور کے اندر جو ہے یہ روزانہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ بریز جو ہے ہسپتالوں سے واپس کیے جارے ہیں کہ ہمارے جسٹر نہیں ہے آئیسولیشن وارڈ میں جگہ نہیں ہے تو چونکہ یہ سیٹویشن ابھی کریئٹ ہو گئی ہے اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں میں نے آج گاڑی چلاتے وقت جو بازاروں سے گزرتا ہوئے ہیں جو روڈ پہ دکانیں آپ بلیو کریں فیضا کہ جو دکان کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے جو سیلز میں نے اس نے تک ماسک نہیں لگایا ہوا ہے تو وہ جو لوگ آنے والے ہیں اس کو ایسو پی کی کیا فکر ہے جو لوگ جنہوں نے ایسو پیس کو فالو کرانا ہے وہ دکاندار ہیں اور یہ تاجر ریپریزنٹیو جو بات کر رہے تھے کہ ہم کرائیں گے ایسو پیس کو فالو وہ تو خود نہیں کر رہے یہ بہت انفورچنیٹ ہے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ اس کے نمبر آف کیسز جب بڑھیں گے تو یقیناً وہ فیسلیٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں تو نمبر آف زیادہ ہو جائیں گی اور اس میں وہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جو کہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا اگر خدا نہ خواستہ خواستہ یہ سیچویشن ہوئی تو جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ایسی سیچویشن آئے لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری جو تمام ڈاکٹر حضرات ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانی جائے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ڈبلو اے چو بات کر رہی ہے ہمیں اس کو بھی مارنا چاہیے کیونکہ پورے برلڈ کو مانیٹر کر رہی ہے اب جو نیو کیسز ہیں وہ اس ادبار سے ہم چھٹے نمبر پہ آگئے ہیں دو سو بارہ ممالک میں یہ بیماری پھیل چکی ہے اب ہم جو ہے وہ چھٹے نمبر پہ آگئے ہیں برازیل اور چلی اور رشیا اور یہ سارے ممالک کے بعد چھٹا نمبر ہمارا آگئے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم ان کو بھی بیٹ کر کے اوپر اور ہم ٹاپ پہ چلے جائیں لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی ذمہ داری ضرور ہے لیکن ہماری عوام اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اگر ٹیلی ویژن کی ذریعہ صرف یہ کہہ دیں کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں عوام اپنی ذمہ داری سنجھے اور ایس او پیس کو فالو کرے تو ہی نہیں فالو کرنے کا بلکل نہیں کرے گا دیکھئے میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو انہیں لائٹر موڈ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک سائیکی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایک اعلان ہوا تھا کہ جی کراچی میں سمندری طوفان آ رہا ہے تو ہزاروں لوگ سی سائٹ پہنچ گئے تھے اور پولیس والے ان کو روک رہے تھے کہ جی آپ کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ جی ہم سی سائٹ جا رہے ہیں سمندر میں طوفان دیکھنے کے لیے تو جب ہماری خون کا یہ مزاج ہو کہ ہم طوفان دیکھنے سمندر پہ چلے جاتے ہیں جس جو کہ اتنا خطرناک کام ہے تو آپ یہ دیکھیں کیسے اپنے لوگ سمچائیں گے لہٰذا میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے پاس دیکھیں دنیا کے موڈلز موجود ہیں جن ممالک نے اس کرونا وائرس کو کنٹرول کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جوتی وہ شروع کے اندر لوگ ڈاؤن انہوں نے کیا نمبر ایک نمبر دو بات جب انہوں نے ریلیو کیا جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کو ایس کیا تو انہوں نے پھر پابندی لگائی اس میں بہت شرطیاں ایک مثال اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آسٹریلیا میں آج ایک مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ وہاں پہ کیسز نہیں ہیں شاید میلون میں شاید کوئی ہو لیکن عید کے اندر جب یہ مسلمانوں کی تہوار انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے گھر پہ گیجرنگ کر سکتے ہیں لیکن دس سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے تو کسی ایک پاکستانی ڈاکٹرز کی یہاں وہ تقریباً پچیس تیس سال سے آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے گھر پہ گیجرنگ کی جہاں پر دس سے زیادہ بارہ لوگ آگئے تھے اور وہ کسی طریقے سے وہاں بیٹھے بیٹھے کسی نے انفارم کر دیا یا محلے سے کسی نے انفارم کر دیا کہ اس گھر میں اتنے لوگ ہیں یا جو تعلیٰ بتائی گئی کسی سکتا ہے اور وہ لوگ آگئے پولیس آگئے یہ جو بھی آتھارٹی آگئی انہوں نے دیکھا تو کونٹ کیا تو بارہ لوگ تھے دیو بلی کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا انہوں نے سات ہزار ڈالر آسٹریلیا ڈالر پر پرسن فائن کیا فائن کیا اس دکٹر صاحب نے کہا جو ان بارہ لوگ کے میزبانی کر رہا تھا وہ خود ایک ڈاکٹر تھا اور وہ اس جس کو سمجھ نہیں سکا بات یہ ہوتی ہے نا کہ سب کچھ صحیح ہو گیا تھا اور ہم لوگ رہتے تو پاکستانی ہیں نیچر تو وہی رہتی ہے تو ہم نے یہ سوچا ہوگا دکٹر صاحب نے سوچا ہوگا اس میں دو تین باتیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ جو ہے اچھا دو سے بھی کورٹ چیز میرے زن میں ایک سوال آیا تھا آپ نے پہلے بریک سے پہلے بتایا کہ جو ہم پلازما کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو لوگ پلازما کے ریٹ لگا رہے ہیں جی پلازما اتنے میں خرید لیں اتنے میں خرید لیں مطلب بے حصی کی حد ہے انسانیت ہی مرگی ان لوگوں کی اور آپ نے ان لوگوں کے حوالے سے ان کو بلکہ کہا کہ ایسے لوگ اتنے زیادہ بے فکر نہ ہو ان کو دوبارہ بھی کورونا ہو سکتا ہے یعنی زیادہ لوگ کو لگتا ہے کہ جی ایک دفعہ ہو گیا تو ہم امیون ہوگے دوبارہ نہیں ہوگا اب ذرا ایک سوال ہے میرے ذن میں ذرا کلیر کیجے گا اگر ایک بندے کو پہلے کورونا ہو گیا اور دوبارہ اس پر اٹیک ہوا کورونا کا دوبارہ کورونا ہو گیا دوسرا جو اٹیک ہوگا وہ پہلے سے زیادہ سویر بھی ہو سکتا ہے یا کام انٹینسٹی سے ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی وائرس کی بہیویئر کون سا ہے وہ کتنا میوٹیٹ ہوا ہوا ہے اگر اس کی میوٹیشن کس طرح کی ہے یہ اس وقت پتا چلے گا یعنی سوری میں کی بات کارٹریوں اگر آپ کے اندر انٹی باڈیز بن جاتی ہیں سائنس کے مطابق اب تو پھر دوسری بار اٹیک جو گا مطلب جمہورت سمجھ آتی ہے وہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے پہلے سے بلکل آپ کے بات درست ہے دیکھئے اصول سے تو اس کو دوسرا اٹیک نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہوا بھی ہوگا تو اس کو پتا نہیں چلنا چاہیے ہوتا ہی نہیں چاہیے یہ بات لیکن جو کہہ رہے ہوگا وہ کم انٹینسٹی سے ہوگا نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو وہ نے بات کیے کہ یہ آپ کو دوبارہ بھی اٹیک کر رہا ہے لوگوں میں اور یہ میں بھول گیا ہوں یہ کراچی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہو گئے ہیں صحیح ان کو دوبارہ ہوا اور ان کے پاس پندرہ بیس دن بعد ان کو دوبارہ بخار اور سیوئر قسم کا باڈی ایک اور وہ بستر پر پڑ گئے ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹیسٹ کرایا ہے تو ان کو نہیں ڈر کے مارے انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کرایا پوزیٹیو ٹھیک اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرائی ہے تو ٹھیک ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ جی ہم ٹیک ہو گئے ہیں لہٰذا اللہ سے توبہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم دوبارہ بھی وہ کیریئر تو ہوں گے ظاہری بات ہے اگر دوبارہ ان کو ہوتا ہے پھر وہ کسی اور میں پھیلا سکتے دوبارہ بھی وہ کیریئر ہوں گے اسی طرح لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سہتیاب کر دیا کسی بڑے مصیبت میں نہیں ڈالا تو میں اگر کسی کے کام آ جاؤ میرا پلازمہ کسی کے کام آ جاتا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کتنی پیاری بات بلکل کسی کے کام آ جائے اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی بلکل جس اللہ نے مجھے اتنی بڑی بیماری سے نکال کے صحت دی ہے تو ہم مطبع ایک شکر ادا کرنے کے لئے کسی اور بندے کی بیماری کو اس کی تکلیف کو سمجھ سکتے تکلیف سے کچھ دن پہلے یہ لوگ گزر رہے ہوں گے جو اب کیور ہو گئے ہیں جن کا ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل صحیح بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدرت کی طرف سے آپ کو توفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک آپ اگر یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک اسی لئے کیا ہے کہ آپ اپنا پلازمہ دے کے کسی کی جان اگر پچار رہے سے کیا بات ہے پانچ لاکھ کیا آپ کے لئے تو بہت بڑی قیمت ہو گئی ہے آپ اگر اس کو ادھر میں راؤنڈ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ پانچ لاکھ میں یا دو لاکھ میں اپنا پلازمہ بیچ رہے ہیں تو اگر آپ بغیر ایک ہدیہ کے طور پر ایک انسانیت کے ناتے آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھ لیں بلکہ میں تو تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ کرونا میں اس وقت مبتلہ ہیں اور وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ یہ وعدہ کریں کہ اللہ میاں سے کہ اللہ میاں اگر میں مجھے آپ مجھے صحت دے دے میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اپنا پلازمہ ڈونیٹ کروں گا اگر یہ اگر یہ کسی کے کام آتا ہے ابھی تو بہت بہت باتیں اس کی پیاری باتیں تو میں بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ منافع کمانے لگ گئے گرونا کی ایک پریشانی پورے دنیا میں پاس کر پاکستان میں بیماری سے بھی آپ بزنس کرنا شروع ہو گئے مطبع ایک بندہ جو خود بیمار تھا اس بیماری سے لڑ رہا تھا نہ جانے آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں آپ کتنی لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اور اس کے بعد جب آپ کو صحت مل گئی اور آپ اتنے بے حص ہو گئے کہ آپ اسی کنڈیشن میں کسی اور کو دیکھ کر آپ اس کی مدد نہیں کرنا چاہ رہے آپ اپنا پلازما پیسوں سے بیچنا چاہ رہے اتنی بے حصی آتی کہاں سے ہے I'm speechless ڈاکس اپ بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت اچھی باتیں کی لاست پیغام بہت اچھا دیں مجھے بریک پہ جانے بریکس جانے کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے صدیق جانوں کی بڑی خبر ویلکم بیک ناظرین اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہے خصوصی نمائندہ صدیق جان جو کہ اپنی بڑی خبر اس سیگمنٹ میں ہمیشہ شیئر کرتے ہیں تو صدیق آج جسٹس فائز جسہ کیس کے حوالے سے سماعت کا احوال آپ کیا بتائیں گے جسٹس فائز صاحب کے کیس کی آج بھی اہم سماعت تھی اور آج جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی وہ تو جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ ریمارکس دیئے کہ اگر ججز کے آپ اتصاب کی بات کرتے ہیں تو اگر بدنیتی ثابت ہو جاتی ہے کہ بدنیتی کے تحت یہ ریفرس جسٹس فائز صاحب اخلاع بنایا گیا تھا تو پھر بات بہت آگے تک جائے گی اور حکومت کا بھی اتصاب ہوگا اور ہو سکتا ہے اس پہ فروغ نسیم صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نجاج صاحب کی بیوی اور بچوں کی پرپرنٹیز سامنے آئیں حکومت کے پاس صدر پاکستان کے پاس ایک اختیار تھا کہ وہ ریفرنس بنا کر اور سپریم جیوڈیشل کونسل کو بھیجیں جو کہ ججز کے اتصاب کا فورم ہے ہم نے اپنا آئین اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے وہ ریفرنس بنا کر سپریم جیوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا لیکن جب سے ہم نے ریفرنس بنا کر بھیجا ہے تب سے صدر پاکستان ہوں عارف علوی صاحب وزیراعظم پاکستان امیران خان صاحب ہوں اور خود وہ وزیری قانون تھے فروغ نسیم صاحب شیزاد اکبر صاحب پوری حکومتی اطارے آن ٹرائل ہیں ان کا یہ کہنا ہے فروغ نسیم صاحب کا کہ جب مقبول باکر صاحب نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بہت بندیتی کا معاملہ سرولینس کا معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کے کنسیکوینسز ہوں گے تو اس پہ فروغ نسیم صاحب بل کہنا تھا کہ کنسیکوینسز دونوں طرف ہوں گے ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے حکومت کا کیس یہ ہے فروغ نسیم صاحب جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جائج صاحب کی بی بی اور بچوں کی پوائنٹیز سامنے آئی ہیں اب جب ہم نے جائج صاحب کی اہلیہ کے ٹیکس ڈیٹرن دیکھے ان کی ویلس سٹیٹمنٹ دیکھی ان میں ان پوائنٹیز کا ذکر نہیں ہے اس میں نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ پوائنٹیز خریدیں جب ٹیکس ڈیٹرن میں جب ویلس سٹیٹمنٹ میں یہ چیزیں ڈیکلیئر نہیں ہیں تو اب جائج صاحب ریسپونسیبل ہیں جائج صاحب کو جواب دینا ہے آج انہوں نے ایک اور بہت امپورڈن قانون کا حوالہ دیا جس کے مطابق جو بھی پبلک سرونٹ ہوگا اس کے بی بی بچوں کے نام پہ اگر اساسو جہدادیں سامنے آتی ہیں تو اس پبلک سرونٹ کو ان اساسو یا جہدادوں کا جواب دینا ہوگا اگر وہ پبلک سرونٹ ان کا جواب نہیں دے پاتے اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے تو ان کے خلاف کریمیل پروسٹیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں اور جب بھی جو بھی پبلک آفیس آلڈر ہوگا کیس یہ ہے فروغ نسیم صاحب کا حکومت کا کہ جو بھی پبلک آفیس آلڈر ہے جو بھی عوامی عوضے پر موجود ہے جو کی سرکاری عوضے پر موجود ہے اہم عوضوں پر براجمان ہیں اگر ان کے بی بی بچوں کے اساسو جہدادیں سامنے آتی ہیں اور جسٹیفائی نہیں کر پاتے تو پھر اس کے کنسکوینسز ہوں گے اس کے نتائج ہوں گے پھر یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اساسو اور جہدادیں جو ہیں وہ کرپشن سے بنائی گئی ہیں یا غیر قانونی ذرائع سے بنائی گئی ہیں ججز کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو ہمیں قانونی طور پر وہ ابلیگیشن دکھانی ہوگی کہ کہاں میں جاج صاحب کس قانون کے تحت جو ہے وہ پابند ہے کہ جاج صاحب اپنے بی بی اور بچوں کے اساسو جہدادیں ڈیکلیئر کرتے فروغ نسیم صاحب رول آف پروکسیمیٹی بتا رہے ہیں قربت کا حصول بتا رہے ہیں کہ میہ بی بی جو ہیں وہ جو ان کا قریبی تعلق ہوتا ہے میہ اگر سرکاری عوضے پر ہے عوامی عوضے پر ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ایلیا کے معاملات سے بریوزمہ ہوں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میہ بی بی کے تعلقات نہیں ہوتے اور میہ کہہ سکتا ہے خامد کہہ سکتا ہے کہ جی میری بی بی انڈیپیننٹ ہے وہ اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہے آپ اسے پوچھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے یہاں پر جج صاحب کا کیس یہ ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا آپ میری وہ اور یہ جج صاحب مانتے ہیں کہ میری بی بی کے یہ اساسے ہیں میرے بچوں کے یہ اساسے ہیں فروغ نسیم صاحب کا ایک اور معاملہ کوائنٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ججز کے اعتصاب کا فورم ہے سپریم جیوٹیشل کونسل جب سپریم جیوٹیشل کونسل نے شوکوز نوٹس جاری کر دیا ہے تو اب سپریم کورڈ کا دائر ایک تیار ختم ہو جاتا ہے اب سپریم جیوٹیشل کونسل ہی وہ فورم ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ میس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ایک اور پوائنٹ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ججز کے میس کنڈکٹ کی آئین میں تعریف نہیں موجود اس لئے وہ کہتے ہیں کہ سپریم جیوٹیشل کونسل ہی وہ فورم ہے جو یہ تیعون کرے گا کہ یہ جو اساسی و جیدادیں ڈیکلیئر نہیں تھی آیا یہ جاج صاحب کا میس کنڈکٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا اور وہ یہ کہتے ہیں فروغ نسیم صاحب یہ صرف ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے اگر یہ صرف ٹیکس کا معاملہ ہوتا تو یہ ایف بی آر دیکھتا لیکن کیونکہ یہ جاج صاحب کا معاملہ ہے جاج صاحب کی اہلیہ کا معاملہ ہے اساسی و جیدادوں کا معاملہ ہے گرونے مول کساس و جدادوں کا معاملہ ہے تو اب یہ سپریم جوشل کانسل کو فیصلہ کرنا ہے سپریم جوشل کانسل کو دیکھنا ہے اور سپریم کورٹ اس معاملے میں نہیں جا سکتی اس معاملے کو سپریم جوشل کانسل ہی دیکھے گی کیس تیزی سے اپنے منطقی انجام کو بڑھا ہے اور فروغ نسیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگلی دو یا تین سماعتوں میں وہ اپنے دلائل جو ہیں اچھا یہ سوال تھا میرا صدیق کہ یہ کیس کب تک اپنے انجام کو پہنچتا دکھائی دے رہا ہے بہت سے ناظرین کی کنی طور پر جاننا چاہ رہے ہیں فروغ نسیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تین سماعتیں اور وہ دلائل دیں گے اگر تین سماعتوں پر وہ دلائل دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر فروغ نسیم صاحب کی جو وکیل ہیں فان قادر صاحب وہ دلائل دیں گے اور اس کے علاوہ صدر پاکستان کی جانب سے مزیراعظم پاکستان کی جانب سے ایڈیشنل اٹھانی جنرل اور ڈیپٹی اٹھانی جنرل جو ہیں وہ دلائل دیں گے صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی جانب سے تو سپریم کورٹ کے ججز کی کوشش یہ ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں یہ کیس کنکلیوٹ ہو جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی چھوٹیاں ہو چکی ہیں لیکن ججز اس کیس کو سننے کے لیے چھوٹیوں پر نہیں گئے اور کوشش یہی ہے کہ اس کیس کو کنکلیوٹ کیا جائے اور لگ یہی رہا ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں یعنی کوئی اگلی کوئی ساتھ آٹھ سماغوں میں کیونکہ اس اپنے مدگین کو پہنچے گا صحیح صدیق جان بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے اور آپ کے تجزیہ اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت کیان رکھے گا اللہ نے کے بعد بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے